آئی آر آئی بی نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے سپاہ پازداران انقلاب اسلامی کے ایرو سپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیر امیر علی حاجیزادے نے کہا کہ امریکہ نے مشرق وستہ کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے تھے لیکن سپاہ پازداران انقلاب اسلامی نے ان سب پر پانی پھیر دیا ہے بریگیڈیر جنرل امیر علی حاجیزادے نے کہا کہ سپاہ پازداران انقلاب اسلامی نے خطے میں امریکہ کی فوجی سرگرمیوں کی دستاویزات بھی حاصل کر لی ہیں اور ہمارے پاس عراق اور شام میں ڈائش کے لیے امریکی حمایت کے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ملی تو ہم یہ دستاویزات منظر عام پر لے آئیں گے اور یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی رسوائی ہوگی سپاہ پازداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے کہا کہ سپاہ پازداران مشرق وستا کی سب سے زیادہ طاقتور فورس ہے اور اس جیسی فورس دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تکفیریوں کے مقابلے کے لیے خطے میں آنے والی دوسری افواج سپاہ پازداران انقلاب اسلامی کی طرح کامیابیاں حاصل نہیں کر سکیں برگیڈیا جنرل امیر علی حاجیزادے نے واضح کیا کہ ایران انقلابی جذبے کی بدولت میزائل اور ریڈار ٹیکنالوجی کے میدان میں عالمی سطح پر پہنچ گیا ہے امریکیوں کے اس دعوے کے جواب میں کہ ان کے پاس مدر آف آل بم ہے سپاہ پازداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے کہا کہ ایران کے پاس فادر آف آل بم موجود ہے برگیڈیا امیر علی حاجیزادے نے کہا کہ ایران کی دفاعی سنتوں نے سپاہ پازداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کے مطالبے پر دس ٹن وزنی بم تیار کر لیے ہیں